محمد نواز شریف صاحب سے کہ تشریف لائیں گے اور خجات فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت آپ کا شکریہ محترم سکندر بوسن صاحب محترم عبد الرحمن کانجو صاحب جناب خاجہ محمد عاصف صاحب محترم پرویز رشید صاحب جناب ڈاکٹر فرخ جعوید صاحب ڈاکٹر عاصف گرمانی صاحب صدیق خان بلوچ صاحب اور میرے ساتھی احمد خان بلوچ صاحب پتہ نہیں میرے ساتھی کو ادھر بٹھانے کی وجہ ہے ادھر کیوں بٹھا دیا ہے یہ میرے پرانے ساتھی ہیں احمد خان بلوچ انیس سو پچاسی سے جب میں وزریادہ پنجاب تھا یہ میرے ساتھ ممبر اسیمبلی تھے اور اس وقت سے میرے ساتھی ہیں معزز ممبران قومی اسیمبلی و سبائی اسیمبلی معزز کسان بھائیوں میری بہنوں اور معزز دوستو السلام علیکم مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے اپنے کسان بھائیوں سے مل کر اور آواز آرہی میری آپ کو آرہی ہے بے حساب خوشی ہو رہی ہے میری بہت دیر سے خواہش تھی کہ میں آپ کو ملوں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کسان پیکج کا اعلان پندرہ ستمبر کو کیا تھا اسلام آباد میں آج آج چھے نومبر چھے نومبر ہو گئی ہے اور تقریباً دو مہینے مکمل ہونے کو ہیں اور پھر میرا تو یہ ارادہ تھا کہ پندرہ ستمبر کو اعلان کیا تو ایک ہفتے دس دن کے اندر اندر میں اپنے کسان بھائیوں کو مل کر یہ پیکج کا افتتہ کروں اور ان تمام کسان بھائیوں کی حکومت جو ہے وہ دیکھ بھالک شروع کر دے جن کو نقصانات ہوئے ہیں اپنی فصلوں میں لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کام کو روکا کس نے علم ہے آپ کو اس کام کو روکنے والے بھی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عوام کا درد اپنے سینے میں رکھتے ہیں کسانوں کا درد اپنے سینے میں رکھتے ہیں ہمیں کسان بڑے عزیز ہیں ہمیں کسانوں سے بڑی محبت ہے تو اگر محبت ہے تو پھر نواز شریف کو اس نیک کام سے کیوں روکتے ہو بھئی پھر تو آپ کو نواز شریف کے ساتھ جانا چاہیے کسانوں کی مدد کے لیے اس کے ساتھ جانا چاہیے اس کے ساتھ آؤ اگلے دن چوبیس گھنٹوں کے اندر آپ کے پاس آنا چاہیے تھا ہم کسانوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں کہتے تو وہ یہ ہیں لیکن نواز شریف کے ہاتھ روکتے ہیں کہ کسانوں کو چیک نہ دیے جا سکے کسانوں کی بروقت مدد نہ ہو سکے آپ یقین کریں کہ اگر یہ رکاوٹیں نہ پیدا کی جاتی ہم آج سے آج یہ کام مکمل کر چکے ہوتے جس کو آج شروع کر رہے ہیں کسان کو تو بروقت کسان کی اگر حکومت نے مدد کرنی ہے تو بروقت مدد ہونی چاہیے اتنے عرصے کے بعد نہیں کسان کو رکم کی ضرورت آج ہے آج نہیں جو کل گزر گیا کل گزر گیا اس وقت کسانوں کی مدد ہونی چاہیے تھی تاکہ کسان اپنی اگلی فصل کی تیاری کرتے اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پیکج کبھی کسی حکومت نے نہیں دیا تین سو اکتالیس ارب روپے تین سو اکتالیس ارب روپے پاکستان کی تاریخ میں پچھلے اڑسٹ سالوں کی تاریخ میں اتنا بڑا پیکج کسانوں کے لیے کسی حکومت نے منظور نہیں کیا ہم کسان کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ کسان اگر خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا کسان کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے اور میں دل سے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں دن رات محنت کرتے ہیں یہ لوگ کسان راتوں کو اٹھ کے پانی لگاتا ہے اپنے فصلوں کو سارا سارا دن محنت کرتا ہے دھوپ میں اور اتنی محنت کرتا ہے بچوں کو پالتا ہے مشکل سے سکول میں بچوں کو بھیج کے پڑھاتا ہے اور پھر کسان جو پورے قوم کے لیے اناج پیدا کرتا ہے گلہ پیدا کرتا ہے روٹی پیدا کرتا ہے اس کو پھر اس کی اجناس کا صحیح معافضہ نہ ملے یہ بات اخصوص کی بات ہے اور میں شاباش دیتا ہوں میں شاباش دیتا ہوں اس سگندر بوسن کو جنہوں نے جنہوں نے ایک ایک گھڑی اس کو اوپر خرچ کی ہے اس پیکج کو بنانے کے لیے بڑی محنت کی ہے میری معاونت کی ہے اس آفدار صاحب کی معاونت کی ہے حکومت کی معاونت کی ہے اور پورا کیس انہوں نے آپ کا لڑا ہے اور پھر صرف دیکھیں یہ معاوضہ نہیں ہے جو ساڑے بارہ بارہ ایکڑ کے کسانوں تک کو مل رہا ہے یہ معاوضہ صرف اس حد تک نہیں ہے یا وہ کپاس کے کاشکاروں کے حوالے سے ہو یا چاول کے کسانوں کے حوالے سے ہو اس میں اور بڑی اور چیزیں ہم نے ڈالی ہیں اس میں ہم نے خات کی قیمت کو کم کیا ہے اس میں ہم نے جو ہے وہ خات کی قیمت پانچ سو روپیہ کم کیا ہے اور دو سو اٹھارہ روپیہ کم کیے ہیں ہم نے جو ہے وہ نائٹ آف جو ہے اس کو پر دو سو اٹھارہ روپیہ کم کیے ہیں یہ کوئی چھوٹا پیکج نہیں ہے اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ڈیزل آپ کو پتہ ہے ڈیزل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں کسانوں کے ٹوول سستے چلتے ہیں آج کر اللہ کے فضل و کرم سے بجلی کتنی مہنگی تھی اور میں بجلی کی طرف ابھی آتا ہوں لیکن ہم نے ڈیزل اللہ کے فضل سے کم ہوا ہے اور ڈیزل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی کم ہوئی ہیں اور پاکستان میں بھی کم ہوئی ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی سستہ کیا جائے کسان کی بجلی کو کسان کی جو ہے ٹوول جو چلتے ہیں ان کو اور بھی کم کیا جائے اور ہم شمسی توانائی کے ذریعے سے ٹوول لگانے کی سکیم منظور کر چکے ہیں اس کے لیے اب جلدی کام شروع کرنے والے ہیں تاکہ کسانوں کو شمسی توانائی یعنی سولر انرجی سے ان کے ٹوول چل سکیں اور جس کی کے جس کی کے کسٹ جو ہے جس کی کے قیمت تو ہوگی لگانے کی لیکن اس میں سے بھی حکومت ان کو رائے دے گی اور کرزے فرام کرے گی اور اسی طرح سے اس کے جو چلانے کی جو کسٹ ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے یعنی بجلی کا اتنا بل آتا تھا کسانوں کو ڈیزل کا بھی جو خرچہ پڑتا ہے کسانوں کو یہ بجلی سے بھی بہت کم ہے اور ڈیزل سے بھی بہت سستا ہے یہ جو سولر ٹیوول کیا ہم نے سکیم شروع کی ہے انشاءاللہ اس سے کسانوں میں اور خوشحالی آئے گی پیداوار اور بڑے گی اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ان پوٹس کی قیمتوں کو جتنا نیچے سے نیچے لائے جا سکے اتنا ہم نیچے لے کے آئے کسانوں کو تاکہ ان کی کاؤس جو ہے ان کی جو کاؤس کی اردو جو ہے وہ لاغت لاغت کم ہو لاغت کم ہو استثان کی اور اس کو معافضہ اچھے سے اچھا ملے اب یہ جو کپاس کی قیمتیں ہیں جو رائس کی قیمتیں ہیں چاول کی دنیا کے اندر مارکٹ کے اندر قیمتیں ڈاؤن آئی ہیں بہت بہت کمی آئی ہے اس کمی کو جو کہ آپ کمی اگر آپ کو اس کا معافضہ ٹھیک نہیں ملے گا تو کسانوں کی تو کمر ٹوٹ جائے گی حکومت نے کہا کوئی بات نہیں اپنے وسائل کی کمی کے باوجود ہم نے یہ ساڑھے تین سو عرب روپے کا جو ہے منصوبہ بنایا کہ ہم اپنے کسانوں کی سب سے پہلے ہم ان کی انشاءاللہ مدد کریں گے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے بعد میں جب ایک دفعہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مسائل ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے ان پہ کابو پالیں گے اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اس میں کسانوں کا تو وہ معاملہ ہے بلکہ جو ایگری کلچر ہے وہ تو زراعت وہ معاملہ ہے کہ اگر دس روپے ڈالو تو الحمدللہ سو روپے حاصل کرو اور بہت جلدی آمنی واپس آتی ہے بہت جلدی پیسہ واپس آتا ہے تو ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ ہم کسانوں کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت عبادت ہے عبادت ہم آپ کی عبادت سمجھ کے آپ کی خدمت کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں آپ جانتے کہ ہم غلط بیانی نہیں کرتے جھوٹ بولنا ہمارا شیوہ نہیں ہے ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے صاف سچ بات کرتے ہیں اور صاف اور سچی بات میں سچائی میں اللہ تعالی برکت ڈالتا ہے ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ میں ابھی راستے میں سکندر بوسن سے بات کر رہا تھا کہ ہمیں کسانوں کے لیے مزید اور بھی سکیمیں بنانی چاہیے جہاں ان کے اخراجات میں کمی واقع ہو لاغت میں کمی واقع ہو اور یہ خوشحالی سے ہم کنار ہوں تو میں نے ان سے ٹھیک کیا ہے کہ آپ مجھے انشاءاللہ ہر دس دن میں آپ مجھے ایک دفعہ میرے ساتھ میٹنگ کیا کریں تاکہ ہم لانگ ٹرم یعنی دور اندیشی والے منصوبے جو ہیں وہ ہم اپنا جن ان پہ کام کریں تاکہ کسانوں کی حالت بتدریج بہتر سے بہترین ہوتی چلی جائے اگر آپ کی حالت اچھی ہوگی تو میں بھی خوش ہوں گا قوم بھی خوش ہوگی ہم سب آپ دعائیں دیں گے اللہ تعالی ہم پہ بھی کرم فرمائے گا اور آپ کی دعائیں لینا بہت بڑا میں سمجھتا کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ کی ہمیں دعائیں ملیں عبد الرمان کانجو صاحب نے بھی آپ کے سامنے سپاس نامہ پیش کیا اس علاقے کے مسائل کا ذکر کیا اور میں مشکور ہوں ان کا یہ میرے ایک بہت بہترین دوست صدیق خان کانجو کے سابزادے ہیں اللہ تعالی ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے ان کے درجات کو بلند کرے اللہ اور ان پہ اللہ تعالی مہربانیاں رکھے اپنی تو ان کے یہ بیٹے ہیں اور میرے عزیز ترین دوست کے بیٹے ہیں انہوں نے ابھی یہ سپاس نامہ پڑھ کے سنایا ہے اور پھر صدیق خان بلوچ صاحب نے مجھے کہا کہ جناب جو سپاس نامہ پیش کریں گے عبدالرمان بلوچ تو آپ اس پہ عمل فرمائیں میں نے کہا بلکل عمل فرمائیں گے انشاءاللہ لودرا تو ویسے بھی مجھے بڑا پیارا ہے اور اور بھی پیارا ہو گیا ہے بلدیاتی الیکشنوں کے بعد آپ نے مسلم لیگ نون کو جس طرح جس محبت سے جس محبت سے آپ نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے اسی محبت سے میں بھی آپ سے پیش آؤں گا انشاءاللہ اور یہ یقیناً مجھے بہت خوشی ہے یہاں کے نتیجے پہ اور مجھے یقیناً انشاءاللہ کہ لودرا اللہ کے فضل و کرم سے ان علاقوں میں اب شامل ہو چکا ہے جو کہ مسلم لیگ نون کا ایک مضبوط قلعہ ہے اور اور آپ لوگوں کی خدمت کرنی میرے لیے سعادت کی بات ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں درہ بھی تھوڑا سا یہاں پہ کہ لودرا میں جو اس وقت جو جس علاقے پہ یہ کاشکاری ہوئی ہے یا جو جس پہ کاؤٹن کاش کی گئی ہے وہ پھٹی جس کو کہتے ہیں وہ ہے چھپنزار پانچ سو چار ایکڑ اور یہاں پہ بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ چاول کاش کیا جاتا ہے اور اس کی ہے پانچ ہزار چھ سو پچانوے ایکڑ اور جو کاؤٹن نا نہیں میں معافی چاہتا ہوں جو یہاں پہ جو کسان ہے وہ چھپن ہزار چھپن سو چار کسان ہیں کسانوں کی تعداد جنہوں نے یہ پھٹی کاش کی اور اس میں جو ہے وہ رائس ایریہ کے اندر جو ہے وہ پانچ ہزار چھے سو پچانوے ہیں اور جتنی جتنی رقبے پہ پھٹی کاش دوئی ہے وہ ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار پانچ سو چھتیس ایکڑ ہے اور پھر جو یہاں پہ اس سلسلے میں حکومت جو ہے وہ جس پیکج کو یہاں پہ چیکس کے ذریعے سے جو ڈسٹریبیوٹ کرے گی اس کی رقم بنتی ہے ستاسی کروڑ ساڑھے گیارہ لاکھ روپے اور میں نے ابھی ان کو کہا ہے کہ آپ میربانی کر کے یہاں کسانوں کے لیے جو ہے وہ نظام اور بہتر بنائے تاکہ جلدی سے ان کو چیک ملیں اور بینکوں سے جیک فوری طور کے اوپر جو نہ وہ کیش ہو جائیں تاکہ کسانوں کو انتظار نہ کرنا پڑے اور مجھ سے وعدہ کیا ہے یہاں سیکرٹی آگی کلچر پنجاب اور چیف سیکرٹی بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے کہ ہم اس میں کوئی تاخیر نہیں ہونے دیں گے اور مجھے چیف سیکرٹی پنجاب پہ اور شباز شریف صاحب پہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ بہت تیزی کے ساتھ یہ جو ہے اس کام کو جو ہے وہ انجام دیں گے اور مکمل کریں گے اور شباز شریف صاحب بھی یقیناً آپ کو سلام دے رہے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بھی ریگار سلام اور دعا تمام کاشکاروں تک پہنچائیں یہاں پہ بھی جو ہے وہ کانجو صاحب نے ذکر کیا ہے یہ لودرہ کے حوالے سے دنیا پور میں دنیا پور میں دنیا پور کے حوالے سے لودرہ میں یونیورسٹی کے حوالے سے پھر پینے کا پانی جو ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے اور پھر فارم ٹو مارکٹ روڈز کی بات کی ہے کھیتوں سے مڈیوں تک سڑکیں جس کا کہ اب جو منصوبہ شروع ہو بھی چکا ہے اور پھر خانے وال سے لودرہ تک کی بات کی ہے مجھ سے ہمارے بوسن صاحب نے بھی تو میں انشاءاللہ بلکل آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اور میں کہ میں انشاءاللہ ایک ایک منصوبے کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا اور اور پھر مجھے مجھے کہا ہے مجھے میرے بھائی صدیق بلوش نے یہ کہا ہے کہ باقی چیزیں جو آپ بلکل وہ بھی آپ ضرور کریں لیکن لودرہ کے دو فلائی اوور اور زری یونیورسٹری کیمپس کے بارے میں انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا ضرور اعلان کریں تو میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اور گیلے وال انہوں نے یہ بھی کہا کہ گیلے وال فلائی اوور اور گیلے وال کامرس کالج کی منظوری دی جائے میں گیلے وال فلائی اوور اور کامرس کالج کی منظوری کا اعلان کرتا ہوں اور ابھی آخر میں انہوں نے مجھے کہا عبدالرمان کانجو صاحب نے یہ مجھے کہا کہ آپ ڈیڑھ دو عرب کہا تھا انہوں نے دو عرب کہنا میں ڈیڑھ کہا تھا یا دو کہا تھا انہوں نے کہا کہ دو عرب دیا جائے لودرہ کو تو بلکل میں دو عرب انشاءاللہ دو نہیں بلکہ دھائی عرب دوں گا میں لودرہ کو اور بلکل دوں گا کیونکہ لودرہ کو اب کسی بھی پاکستان کے دوسرے حصے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے اور انشاءاللہ ہمارا لودرہ کے اندر چیئرمین بھی ہمارا بنے گا اللہ کے فضل و کرم سے اور ان کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس پیسے کو خرچ کریں اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہم باقی جگہوں پہ بھی دیں گے اور دوسری میں یہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے فضل سے بجلی جو ہے کے ساتھ اسے کام ہو رہا ہے اور بجلی کی قلت جو ہے وہ دو ہزار سترہ کے آخر تک ہم بلکل ختم کر دیں گے پاکستان سے اور گیس بھی انشاءاللہ پہنچے گی ابھی صدیق خان بلوچ نے مجھے کہا کہ آپ گیس کا بھی اعلان کریں میں نے کہا میں نے اعلان تو ضرور کروں گا لیکن اعلان کے ساتھ پھر ہونا بھی چاہیے تو میں نے کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیلے وال گوگڑا اور پھر مخدوم علی سوئی گیس جو وہاں پہ چاہیے آپ کو تو سوئی والا گیس گیس کا جو ہے وہ میں گیس کا بلکل لیکن گیس جو گیس پاکستان کے اندر ہم لے کے آئے باہر سے اور پاکستان کی گیس تقریبا ختم ہو چکی ہے ہم انشاءاللہ باہر سے گیس کا بندوبست کر رہے ہیں تو یہ ایک تو بجلی انشاءاللہ آپ کو محسر آئے گی اور پھر ہمارا وعدہ تھا یہ پہلی حکومت ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے وعدے کے لیے اتنی پورا کرنے کے لیے اتنی محنت کر رہی ہے اور دو ازار سترہ انشاءاللہ پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت خوشحالی کا سال ہوگا کسانوں کے لیے بھی اور پاکستان کی سنت کے لیے بھی پاکستان کے گھرل سارفین پینے کا ساف پانی بھی ملے گا انشاءاللہ اور موٹروے بھی آئے گی میں نے کہا کہ لہور سے ملتان اور ملتان سے کراچی موٹروے کی تعمیر شروع کر دی جائے تو انشاءاللہ ہم یہ اس لودرہ کو بھی موٹروے کے ساتھ ملائیں گے انشاءاللہ موٹروے کے ساتھ آپ بھی ملیں گے اور اللہ کے فلسط ترقی روچ پہ آئے گی اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو میں جانتا ہوں کہ جمعہ کا وقت بھی ہو چکا ہے تو میں نے بھی جانا ہے اور آپ نے بھی اللہ تعالی خیر و برکت دے خوش رکھے اور آپ کو پاکستان کی خدمت کی توفیق اطاف فرمائے پاکستان میرے ساتھ بھارا لگائے پاکستان ساتھ